اسلامی فرنڈز میں ہوں رکشندا ویلکم تو میر چینل امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں آج جو آپ لوگ کے لیے ایک زبردست پروڈک لے کر آئی ہوں وہ ہے سلکی کول کا ہیئر ماسک یہ سلکی کول کا کیرٹن ہیئر ماسک بہت ہی ایفیکٹیو ہے اور اس کا ریزلٹ بہت ہی آسم ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں یہ ان بالوں کے لیے ہے جو رف اور ڈیمیج ہو جاتے ہیں درائے رف ڈیمیج ہو جاتے ہیں یہ ان بالوں کے لیے بہت ہی افیکٹیو ہے بہت ہی اس کا ریزلٹ آسم ہے اچھا دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بالوں کو بہت صحیح چیزیں کرواتے ہیں ہم کرواتے ہیں اسٹرٹننگ کرواتے ہیں ریبونڈنگ کرواتے ہیں کیرٹن کرواتے ہیں ون ڈائے سنگل ڈائے کرواتے ہیں اور بہت سارے لوگ بلونڈ کرواتے ہیں ایکسٹنس اور ریبونڈنگ سٹریکنگ ان سب کے بعد ہمارے بال رف اور ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ڈرائی ماشین ڈیلی روٹین میں یوز کرتے ہیں اور سٹریٹنر ڈیلی روٹین میں یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمارے بال رف اور ڈیمیج ہو جاتے ہیں اتنا ہرٹ کیمیکل ریبانڈنگ اور یہ ساری ایکسٹنس وغیرہ کرانے کے بعد اتنا ہرٹ کیمیکل جب ہمارے بالوں میں یوز ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد بال رف اور ڈیمیج آتے ہیں اور بہت اس سے لوگوں کو تو یادت ہوتی ہے کہ وہ لوگ آئلنگ بھی نہیں کرتے ہیں اور کیر نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد تو ڈیمیج بال ہوں گے تو اس لیے یہ ساری چیزیں کرائیں آپ ضرور کروائیں لیکن اس کے بعد اپنے بالوں کی کیر کریں مست ہے کیر کرنا اور اس کے لیے مست ہے کہ آپ یہ سلکی کول کا کیرٹن ہیئر ماسک لازمی خریدیں اور اس کے بعد یہ یوز کریں تو آپ خود دیکھیں گے اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ یہ پرسنلی میں خود یوز کر چکی ہوں اور کرتی ہوں ہفتے میں دو دفعہ میں یوز کر لیتی ہوں کوئی یہ نہیں ہے اور یہ اتنا بڑا جار ہے ہنڈرٹ تھاؤزرن ایمل کا ہے ہنڈرٹ تو بہت کم مگر تھاؤزرن ایمل کا ہے یہ جار تو یہ اتنا اچھا ہے کہ اگر آپ یہ لے کے رکھ لیں گے تو یہ بہت دنوں تک چلے گا اور اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی آسم ریزلٹ ہے اس کا تو یہ میں یوز کر لیتی ہوں تو یہ بہت اچھا ہے یہ ریبانڈنگ اور اس کے بعد تو یوز کریں کیرٹن کے اس کے اوپر جیسے مینشن ہوا با ہے کہ یہ کیرٹن بھالوں کے لیے ہے یعنی یہ سٹریٹنگ سٹریٹنگ ریبانڈنگ اور یہ سب ایک ہی جیسی چیزیں ہیں تو اس کے لیے یہ بیسٹ ہے اچھا اس میں جو ہے ڈریفرنٹ فلیور آتے ہیں یہ سلکی کول کے ہیر ماسک میں ڈیفرنٹ فلیور آتے ہیں یہ ایک اس میں آتا ہے کیرٹن جو کہ میں نے لیا ہے اور ایک ہے سلکی کول کا کیویا ہے اور ایک ہے میکرڈیمیا ان دو تینوں کے اپنے علیدہ علیدہ کام ہیں جو کہ کیویا جو ہے وہ سپلٹ اینڈ جن کے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بیسٹ ہے تو وہ یوز کریں تو بہت اچھے بال ہو جائیں گے ڈرائنس بھی ختم ہو جائے گی بال ہو کی تو اور جو میکرڈیمیا ہے وہ جو ہے وہ ہیر فالس جن کا ہوتا ہے ان کے لیے بیسٹ ہے اور جن کی ہیر گروت رکھ جاتی ہے تو اس کے لیے بہت ہی آسم ہے اس کا ریزرٹ بہت ہی اچھا ہے بس یہ والا جو جار ہے جو میں نے لے لیا ہے یہ بہت بڑا ہے تھاؤن ایمل کا ہے اس کا چھوٹا بھی ملتا ہے کیرٹن میں لیکن میکرڈیمیا اور کیویا میں آپ کو چھوٹا جار نہیں ملے گا وہ آپ کو بڑا ہی جار جار ملے گا کیونکہ یہ جو ہے یہ جو جار ہے یہ سلکی کول کا ایر ماس کا تھاؤنڈ والا جار ہے یہ پروفیشنل لوگ یوز کرتے ہیں میں نے تو یہی والا جار لے لیا اس لیے کہ مجھے ویک میں میں دو دفعہ یوز کرتی ہوں تو اس لیے میں نے یہ بڑا والا جار لیا تو یہ آپ لوگ بھی یہی والا لے لیں تو بہت ہی اچھی باتیں اور یہ آپ کو ہر اچھے سپر اسٹور سے مل جائے گا مطلب یہ کہ اچھے سپر اسٹور کے ناہی چیز اور اس جگہ سے آپ لے لیں میں جس وقت یہ میں لے رہی تھی تو اس وقت یہ مجھے مل نہیں رہا تھا وہ لیبل نہیں تھا بڑے سپر اسٹور تھے لیکن اس وقت نہیں تھا تو پھر میں نے کیا کریا مجھے یہ لازمی لینا تھا تو میں نے یہ کیا کریا دراز کو آرڈر کر دیا میں آپ لوگوں کو آلرڈی بتا چکی ہوں کہ میں جو ہے آن لائن بہت شاپنگ کرتی ہوں تو اس وقت جیسے میں نے ان کو آرڈر کیا ایزلی مجھے مل گیا اور دراز کی یہ اچھی بات ہے کہ دیکھیں کوئی چیز اگر ڈیمیج ہو جاتی ہے کچھ ہو جاتے ہیں تو وہ فوراں چینج کر لیتے ہیں ایکسچینج کر لیتے ہیں اور وہ چیز لے جاتے ہیں اور ہمیں نئی چیز لا کے دے دیں کیونکہ اکثر چیز ہوتی ہیں باٹل ہوتی کچھ ہوتی ہے چاہے وہ بہت اچھی پیکنگ کر کے دیکھتے ہیں لیکن اندر سے چیز ٹوٹ جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ بہت اچھی چیز دراز بہت اچھا ہے کہ ان سے آپ ہر چیز لے سکتے ہیں ایزلی لے سکتے ہیں تو میں اس لئے آپ لوگوں کو ہر چیز بتاتی رہتی ہوں کہ جو چیز میں خود کرتی ہوں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگ وہاں سے لے لیں یہاں سے لے لیں یوں کر لیں ایسا کر لیں اور آسان طریقہ بتاتی ہوں یوز کرنے کے اچھا چلیں اب میں آپ لوگ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اس کو ہم کیسے اور کس طرح یوز کریں گے تو یہ میں آپ پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ سٹریٹرنگ ریبانڈنگ اور ون ڈائے سنگل ڈائے اس کے بعد ہی آپ یہ یوز کریں گے اور نارمل ہیئر کے لئے بھی کر سکتے ہیں اور دیکھیں یہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف گرلز ہی یوز کریں یہ بھائیس بھی یوز کرتے ہیں میل فی میل دونوں کے لئے ہے اور وہی پروسیجر جو میں آپ لوگ اس کے بارے میں بتاؤں گی وہی طریقہ سے آپ دونوں یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارے بالوں کو بہت اچھا سلکی اور سمودھ کر دیتا ہے اور دیکھیں اس کے اوپر ویسے بھی آپ نے لکھا لکھاو ہے یہ دیکھیں یہ مجھ سے کیپ گر گیا تو اس کو مجھ سے ہو گیا تو یہ میں نے خود اس کی پیکنگ کر دی ٹیپ لگا دیا تا ٹیپ لگا دیا تا یہ میں نے دیکھیں کتنا سارا اس میں ہوتا ہے میں کافی اس میں سے یوز کر چکیوں پھر بھی یہ بہت سارا ہے بہت زیادہ تھا ایمل کا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے جب اس کو یوز کریں تو آپ ایک پول لیں اور اس میں پھر آپ کیا کریں اسپون کی مدد سے نکالیں کبھی بھی فنگر سے نہیں لیں کجھو چیز ایسی بڑی چیز ہو تو آپ کبھی بھی فنگر سے نہیں لیں اسپون سے نکالیں آپ اسپون سے لیں گے یوں کر جتنا آپ کے بالوں کے لیے ضرورت ہے آپ نے اتنا نکالنا ہے وہ لے کے اپنے بالوں میں لگا لیں یہ تو میں نے تھوڑا نکال کے لگا ہے پھر اپنے بالوں کے لحاظ سے نکال لیے گا پھر آپ نے نکال لیے اس کو کیا کرنا ہے اپنے شاور لینے کے بعد اپنے ہیئر کی پارٹننگ کر لی لی پھر آپ شاور لینے کے بات بیٹھ ہو اس میں آپ کیا کر نا سکیلپ سے روٹ سے لگانا ہے اور اچھی طرح مساج کرنا پورے بالوں میں 20-30 منٹ تک آپ نے اس کو اپنے بالوں میں لگانا ہے تو یہ بہت اچھا ریزلٹ ہوتا ہے کیونکہ میں کر چکی ہوں اچھا دیکھیں آپ نے اس کو لگا لینا اور مساج کرنا اچھی طرح بالوں میں ہو اچھی طرح مساج کرتے رہنے اس کے بعد آپ نے شاور کیپ پہن لینا ہے شاور کیپ پہن لینا لیکن اگر کسی کے پاس شاور کیپ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایسا کریں ایک شاور پہن لیں اپنے بالوں میں وہ بھی نہیں اگر کرنا چاہتے تو اور اس ٹیم مشین نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے شاور کیپ پہنا اور ڈرائے مشین سے ہلکی سے اپنے بالوں کو ہیٹ دے دی دور سے بہت زیادہ نہیں کہ آپ کی سکیلپ برن ہو جائے پھر اس کے بھی کوئی مسئلہ نہیں کام کو ایزی بنائیں اور اس کا یوز کرنے کا دوسرا سلوشن دھونیں آپ نے کیا کرنا ہے گرم پانی کرنا ہے گیزر میں سے گرم پانی لیا اپنے ٹب میں رکھا یا بکٹ میں رکھا اس میں اپنے ٹاول ڈالی ٹاول ڈالنے کے بعد لگے رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو واش کر لینا کوئی کنڈیشنر یوز نہیں کریں کوئی شیمپو یوز نہیں کرسکے کیونکہ بال آپ کے واش ہو چکے جب بھی یوز کریں گے اس کے بعد کنڈیشنر ہو گا نہ کوئی شیمپو ہو گا شکے کنڈیشنر کو واش کریں اتنے اچھی طرح کریں کہ یہ سارا نکل جائے اور اس کی کنسسٹنسی اتنی اچھی ہے دیکھیں میں نے آپ لوگ بتائے کتنی تھک سی کنسسٹنسی ہے میں فنگر تو نہیں ڈالوں گی اس میں دیکھیں یہ دیکھیں کسی تھک تھک سی تو یہ آپ کے بالوں میں بڑی اچھی لگائیے کہ اور اچھی طرح لگ جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ نے دھو لینا ہے آپ نے اس کو ڈرائی کر لینا ہے پھر کوم کریں گے تو اس کے بعد آپ اس کا ریزلٹ دیکھئے گا اتنا اچھا ہوگا اتنے آپ کے بال سوفٹ ہو جائیں گے نرم ہو جائیں گے جو ایسا لگے جو لوگ ریبانڈنگ نہیں بھی کرواتے اور نورمل ہیر کے لیے یوز کرتے تو ان کا لگتا ہے کہ ریبانڈنگ بال ہوگا اور اس کے بعد وہ تھوڑی سی سٹریٹنر یوز کر لیتے تو بلکل لگتا ہے کہ ابھی ابھی آپ کوئی ٹریٹمنٹ کروا کے آئیں پاولر سے تو اس کا اتنا اچھا ریزلٹ ہے اس وجہ سے میں نے کہ کہ میں خود یوز کر رہی ہوں اور اس کے بعد آپ کے جو بال ہے اس میں بہت والیوم نظر آئے گا اور ڈیمیج ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں لائک کرنا سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اچھا فرنڈز آپ میری ویڈیو کو آنے والی ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ